بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ریال ریٹ اور ڈالو ریٹ سے اپڈیٹ کر رہا ہوں میں روز کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں روز بر روز بھائی ریٹ نہیں ہوئی دیکھنے کو مر رہا ہے اچھا میں نے آپ ساتھ پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ عید کے قریب بھائی ریال پچاس پر جائے گا میرے حساب سے اب بھی کچھ ریال نیچے ہے تو بھائی مجھے بہت سے کمیٹ کرتے ہیں میری خاص کا ریال والی ویڈیو کے اوپر میں آپ کو ابھی ڈالو ریٹ اور ڈالو ریٹ بھی یہاں پر بتاتا ہوں آج کا جو رہا ہے کرنٹ ریٹ بلکل کنفرم تو بھائی مجھے کمیٹ کرتے ہیں کہ بھائی تم نے تو بولا تب جہاں پچاس پہ یہ تو نیچے آ رہا ہے تو آج کا ریٹ دیکھ لیں پھر آپ بھی سمجھ جائیں گے سب سے پہلے ہم کو میں ڈالو ریٹ کے اگر متعلق اپ ڈیٹ کروں گا تو آج دیکھ لیں ایک ریال کے مطابق پاکستانی روپے کے حساب سے اٹھالیس روپے ترے سٹھ پیسے پر بہن چکا ہے اٹھالیس روپے ترے سٹھ پیسے کے اوپر اور آپ دردہ کلنے کے ایک روپے کتنے کے سائنٹیس پیسے کا پیچھے فرق ہے بس اگر پچاس اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ایتھک پچاس پر چلا جائے گا حالانکہ بہت سے بھائی بولتے ہیں پاکستانی کرنسی بیسٹ ہو تو پھر بھی اچھا ہے لیکن میری ویڈیو ہوتی ہے آپ کے لیے جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو میں خود بھی سعودیہ میں رہ چکا ہوں ابھی بھی پاکستان میں آیا ہوں انشاءاللہ سعودیہ میں ہی رہیں گے تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو ریال بڑھے گا تو فائدہ ہوگا پاکستان میں مہنگائی حساب سے ہوتی ہے اگر انڈین روپے کی بات کریں تو بیس روپے اور بناندنسی بات کریں تو آج تینس ڈکے ہو چکا ہے مہنگائی سعودیہ بینکو کے حساب سے آپ کو بتا دوں میں فالی بینک بینک میں جس جہاں سنتالیس روپے 81 سنتالیس روپے 80 پیسے دسریال فیسٹ سٹی سی پے سنتالیس روپے 98 پیسے سنتالیس روپے 57 پیسے تہویل راجی سنتالیس روپے 76 پیسے دسریال فیسٹ اینڈ ویسٹین یونین 47 روپے 90 پیسے 23 فیس ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک 47 روپے 97 پیسے سب سے رہا زیادہ اس وقت ٹیلی منی اے این بی بینک دے رہا جی اور انجاز بینک 47 روپے 66 پیسے اینڈ ایس اے بی بینک بھائی 47 روپے 47 پیسے تو یہ مختلف بینکوں کے حساب سے ریٹ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس سے پانچ دس بیس پیسے کم ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پیسے بھیج لی جارے ہیں جو میں کوئی ریٹ ہوتاروں ایک روپے دو روپے کم ہو ایسا نہیں ہوگا